پتہ نہیں آپ کوئی جان کر حیرت ہوگی یا نہیں کہ سعودی عرب کے بانی عبدالعزیز بن سعود کی بائیس بیویاں تھی جن کے پینتالیس بیٹے تھے اور اب سعود کے شاہ خاندان کے شہزادوں کی تعداد سات ہزار سے بھی زائد ہو چکی ہے آل سعود تیل کی دولت سے مالا مال ہیں سعودی عرب کے حکمران خاندان کے شہزادوں اور شہزادیوں کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں شیخ سعود کے بیٹے محمد نے سن سترہ سو چوالیس عیسوی میں مشہور آلی محمد بن عبدالوہب سے اتحاد کی اور عبدالوہب نے خالص اسلام کی واپسی کا نعرہ لگایا اور یہاں سے وہابی نظریات کا آغاز ہوا سعود بن محمد کی نسل کو اٹھارہ سو اٹھارہ عیسوی میں عثمانی فوج کے ہاتھوں شکست ہوئی لیکن اس کے چھ سال بعدی سعود خاندان نے ریاض پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا انیس اٹھارہ میں سلطنت عثمانیہ کو سعودی عرب میں شکست ہوئی اور سلطنت عثمانیہ کے خلاف لڑنے والے حسین بن علی آخری شریف مکہ قرار پائے شریف مکہ کی ذمہ داری مکہ اور مدینہ میں آزمین حج اور عمرہ کا انتظام اور دیکھ پھال کرنا وغیرہ ہوتی ہے عبدالعزیز بن سعود نے انیس سو بتیس میں آج کے سعودی عرب کے بنیاد رکھتے ہوئے خود کو بادشاہ قرار دیا اور اس کے بعد ان کی طاقت میں اس طرح بھی اضافہ ہوا کہ انہوں نے بہت سے قبائلی سرداروں کے بیٹیوں سے شادیاں کی اور عدیس شاہ خاندان کے مجموعی افراد کی تعداد پچیس ہزار ہے جبکہ عصر و عصر رکھنے والے شہزادوں کی تعداد تقریباً دو سو ہے اس قدامت پسند وہابی ریاست میں تیل کی پیداوار کا آغاز انیس سو اٹیس میں ہوا جس کے بعد سعودی عرب کا شمار دنیا کے امیر ترین ملکوں میں ہونے لگا عبدالعزیز بن سعود کے بیٹوں کی مجموعی تعداد پینتالیس ہے نمبر انیس سو ترے پن میں سعودی ریاست کے بارے عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد سعود کو ان کا جانشین مقادر کیا گیا انیس سو چونسٹھ میں شاہ سعود پر کرپشن اور نائلی کے الزامات لگائے گئے اور ان کو معذول کر دیا گیا اور ان کے سو تیلے بھائی شاہ فیصل کو اقتدار ملا شاہ سعود کی وفاد انیس سو انہتر میں جلابتنی میں ہوئی جدید سعودی عرب کے میمار شاہ فیصل کو انیس سو پچھتر میں ان کے بھتیجے نے قتل کر دیا اس وقت ہی کہا گیا کہ قاتل کا ذہنی توازن درست نہیں ہے اور اس طرح سعودی عرب کی حکمرانی ان کے سو تیلے بھائی شاہ خالد کے حصے میں آئی اور انیس سو بیاسی تک اپنی وفاد کے وقت تک وہ حکمران رہے دو ہزار پانچ میں شاہ فہد کا انتقال ہو اور ان سے دو سال چھوٹے شاہ عبداللہ بادشاہ بن گئے اور پھر ان کے انتقال کے بعد ان کے سو تیلے بھائی سلمان بن عبدالعزیز ہیں جو تحال بادشاہ ہیں اور انہیں اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو ولی اہد نامزد کیا ہے شہزادوں کی اس لمبی چوڑی فوج کا سب سے بڑا اثر سعودی عرب کے اقتدار پر ہوتا ہے ہر کسی کو کچھ نہ کچھ اختیار حاصل ہوتے ہیں اور ساتھی کچھ ذمہ داریاں بھی آل سعود کی نسل میں جو سب سے کم درجے پر ہیں انہیں بھی ہر ماہ رقم ملتی ہیں وہ شہزادے جو براہ راست عبدالعزیز بن سعود کے بیٹے بھتیجے یا پوتے ہوتے ہیں انہیں بھی ہر ماہ تقریباً دس ہزار ڈالر دیے جاتے ہیں اور اگر یہ شہزادے پہلی نسل میں آتے ہیں تو انہیں تیل کے بیرل دیے جاتے ہیں جنہیں فروخت کر کے وہ رقم حاصل کرتے ہیں اتنے زیادہ جانشینوں کی موجودگی میں کئی شہزادے تخت کے خواہشمند بھی ہو سکتے ہیں ایسے میں بادشاہ اور حکومت کے استحقام کو بھی خطرہ لحاق ہو سکتا ہے لہٰذا کوئی شہزادہ سعودی حکومت پر تنقید کرنے کی جررت نہیں کر سکتا ماضی میں کچھ شہزادوں نے اس کی جررت کی اور سعودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا تو پھر ان کا کچھ پتہ نہیں چلا وہ غائب ہو گئے کہاں گئے کوئی خبر نہیں البتہ کچھ ایسے شواہی ضرور سامنے آئے کہ انہیں اقوا کر کے سعودی عرب لائے گئے کیونکہ وہ یورپ میں رہتے تھے ان میں سے ایک شہزادہ سلطان بن ترکی ہیں جنہوں نے سعودیہ میں انسانی حقوق کی پامالی کا ذکر کیا اور شاہی خاندان کے افراد پر بدعنوانی کے الزامات لگائے اور ملک میں تبدیلیوں کا مطالبہ بھی کیا ان کی اب کوئی خبر نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں فی الحال وہ گمشدہ ہیں شہزادہ ترکی بن بندر سعودی پولیس میں اہم مقام رکھتے تھے وہ بھی 2015 میں غائب ہو گئے وہ مراکش سے فرانس جا رہے تھے جب انہیں گرفتار کر لیا گیا اور وہاں سے سعودی عرب بھیج دیا گیا یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ ان کے بارے میں بھی کوئی اطلاعات نہیں ہے جرمنی میں پناہ لینے والے شہزادہ خالد کو ڈر ہے کہ انہیں بھی زبردستی سعودی عرب لے جایا جائے گا کیونکہ انہوں نے بھی حکومت پر تنقید کی تھی کیا تنقید کرنے والوں کا انجام ہر جگہ ایک صحیح ہوتا ہے کومنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک مرچتی رہے موسیقی